اقفالوہا سریز کا سسلہ جاری ہے قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں دوسرا حصہ ہے جس کا موضوع ہے ایمان حقیقت ایمان اس پر ہم کلام کرتے ہوئے پانچوے درس تک پہنچے تھے اور حصہ دو ام کا دوسرے حصے کا یہ پانچوہ درس ہے جس صورت تغاب ان کے مطالعے پر مشتمل ہے اور اس کا موضوع ہے ایمان اور اس کے سمارات و مذبرات اور آج اس کا حصہ سو ام ہے تیسرا حصہ ہم آپ کے خدمت پیش کر رہے ہیں اس سے قبل ہم نے آیت نمبر تیرہ تک مطالعہ مکمل کیا سورت تغاب ان کا ایمان کے کیا سمارات ہوتے ہیں اس پر کلام ہو رہا ہے بندہ مومن کی انفرادی زندگی پر اثرات کا کچھ بیان آ چکا آیت نمبر تیرہ کے مطالعے تک اور اب انشاءاللہ اگلی آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے صرف یاد دہانی کے لیے اس پوری سیریز کے اعتبار سے یہ دوسرا حصہ اس کا موضوع ایمان اور اس حوالے سے سیریز کا یہ دسوںہ درس ہے ایپیسور تو بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ اور سورت تغاب ان کے مطالعے پر مشتمل ایمان اور اس کے سامرات اور مزورات کا بیان آگے چلتے ہیں اور آج کا مطالعہ باقید آگے بڑھاتے ہیں سورت تغاب ان کی آیت نمبر چودہ سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں بندہ مومن کا بیوی اور اولاد کے ساتھ رویہ پشلی آیات میں فرد کی انفرادی صفات پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے عامال پر اثر کیا ہوتا ہے کردار پر کیا اثر ہوتا ہے اس کا بیان تھا اب ایمان کی دولت میں اثر ہو تو بیوی اور اولاد گھر والوں کے ساتھ رویہوں میں کیا ترضی عمل بندہ مومن کا ہوگا یہ بات اس آیت کریمہ میں آیا چاہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت تغاب ان آیت نمبر چودہ یا ایوہا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو امنا من ازواجیکم و اولادیکم عدو و لکم بلا شبہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں فاحذروہم سو ان سے حشیار رہو و ان تعفو اور اگر تم معاف کرتے رہو وتصفحو اور چشم پوشی کرتے رہو وتغفرو اور درگزر کرتے رہو فان اللہ غفور و رحیم تو بے شک اللہ بھی درگزر فرمانے والا مہربان ہے یہ آیت نمبر چودہ سور تغاب ان پی ایک لفظ دشمن آپ نے سنا بڑا بھاری لگ رہا ہے نا اس پر آگے وضاحت ہوگی انشاءاللہ تو یہ سور تغاب ان آیت نمبر چودہ بیوی اور اولاد کے حوالے سے بندہ مومن کے طرز عمل کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے آئیے اس آیت کریمہ کی تشریح کے طرف چلتے ہیں تمام رشتوں میں سب سے زیادہ محبت بیویوں اور اولاد سے ہوتی اور کبھی کو زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو اس پہ ایک روک لگائی جا رہی ہے اور ایک توازن عطا ہو رہا ہے اس آیت کریمہ میں بیویوں اور اولاد کی جائز ضروریات و خواہشات پوری کرنا فرد ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ہر دم چوکن نہ رہے کہ اس کے لئے کوئی خلاف شرع کام نہ کر بیٹھے ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی دنیا سوار لے کے لئے انسان کی اپنی آقبت خراب ہو جائے یعنی دنیاوی جو رشتے ہیں ان کی محبتیں ایک حد تک ٹھیک ہیں اللہ نے رشتے بنائے اور ان کی حقوق بتائے اور بیوی اولاد کی کفالت کرنا اس کے لئے قسم معاش کو فرض قرار دیا گیا معاش یعنی روزی کی تلاش کو فرض قرار دیا گیا بلکل ٹھیک ہے مگر ایسا نہ ہو کہ ان کی جائز ضروریات سے آگے بڑھ کر جائز ناجائز ہر ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جائیں اور شریعت کی خلاف ورزی کر بیٹھیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کو ناراض کر بیٹھیں اور کسی کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کرنے اس سے روکا جا رہا ہے اس پر کہا ان میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں ان سے حشیاء رہنا یہ محبتیں بجا مگر ان محبتوں میں ایسا نہ ڈوبنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی طرف تمہیں یہ محبتیں لے جائیں لکھایا آگے ہم نے یہ تمام رشتے صرف دنیا کی حد تک ہیں روز قیامت اللہ کی نافرمانی کرنے والے رشتے دار اور احباب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے دوسرے سے دور بھاگیں گے دنیا میں رشتے تو ہیں مگر اگر ان میں ایمان کا رشتہ شامل نہ ہو یا پھر ان کی جائز ناجائز ہر بات کو پورا کرنے کے چکر میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہو اور پھر یہ خود اللہ کی نافرمانی پر لگے ہو تو کل مو چھپائیں گے ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے قرآن حکیم یہ نقشہ ہمارے سامنے رکھتا ہے ایک مقام اس سوالے سے سور عبس آخری پارے کی سورہ ہے آیت 34 سے آیت 37 میں یہ ذکر آیا یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی لکل امرئی منہم یوم ایدین شأنوین یغنین اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے ہر شخص اس روز ایک ایسی فکر میں ہوگا جو اسے دوسروں سے غافل کر دے گی وہ فکر کہ میں بچا لیے جاؤں کسی طرح تو اگر دنیا میں ایمان کا رشتہ نہیں یا دنیا میں ایمان کے تقادب اور عمل نہیں دنیا میں نافرمانی ہے گھروں کے اندر ہو رہی کہنے دوسرے سے موت چھپائیں گے دور بھاگ رہے ہوں گے انسان بھائی سے بھی دور بھاگے گا اس سے بڑھ کر ماں اور باپ سے بھی دور بھاگے گا اور اس سے بڑھ کر بیوی اور اولا سے بھی دور بھاگے گا ہر ایک فکر لاحق ہو جائے گی میں کسی طرح بچا لیا جاؤں یہ کل نفسہ نفسی کا معاملہ ہوگا اس کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں زندگی گدارنی ہے تو صاحب ایمان بندہ وہ تو چوکر نہ رہے گا اور گھر والوں کی جائز ناجائز ہر خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں نہیں پڑے گا اور ان کے چکر میں پڑھ کر اللہ کے احکامات کو نہیں توڑے گا کیونکہ وہ اپنی آقبت کو خراب نہیں کر سکتا یہ بات ہے جو اس مقام پر سجھائی جا رہی ہے سمجھائی جا رہی ہے اور واضح کی جا رہی ہے اس آیت کریمہ کے تالوں سے کچھ اور نکتے لفظ آیا تھا من لفظ من ظاہر کرتا ہے کہ تمام بیویاں اور اولاد دشمن نہیں من اس کا ویسے ترجمہ تو سے کرتے لیکن من تبعیذیہ بھی ہوتا ہے کچھ کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کچھ بیویاں کچھ اولاد وہ تمہارے دشمن سب نہیں بیویاں اچھی بھی ہوتی ہیں اولاد اچھی بھی ہوتی ہیں آگے ذکر بھی کر دیں گے تو کچھ کا ذکر ہے اور پتہ نہیں کس کی ہی بیوی ان کچھ میں شامل ہو یا کس کی ہی اولاد اس کچھ میں شامل ہو تو چوکننا ہر بند ہے مومن کو رہنا ہے بیوی اولاد گھر والوں کے تعلق سے ہاں مصبت پہلو بھی سامدے رہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالح بیوی کے بارے میں صالح بیوی کے حدیث میں خیر المتع قرار دیا گیا ہے اور صالح اولاد کو صدقہ جاری ہے خیر المتع بہترین دولت ایمان کے بعد حدیث مبارکہ میں ہے ذکر ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے سبحان اللہ اور نیک اولاد تو صدقہ جاری ہے بندہ چلا گیا دنیا سے پیچھے اولاد نیک چھوڑے جارہے ہیں مرنے کے بعد بھی ان اولاد کے عمال اور نیکیوں کا عجر اس بندے کو یا بندی کو جو مات چلی گئی دنیا سے ملتا رہے گا جس نے اولاد کی اچھی تربیت کی اور ان کو صدقہ جاریہ بنا اب یہ بندے پر ہے نا یا تو گھر والوں کو دین سے دور رکھے معاذ اللہ اور ان کی نافرمانیوں ان کو پڑا رہنے دے تو پھر تو یہ گناہ جاریہ نہ ہو جائے استغفراللہ یہ آخرت میں وبارے جان نہ ہو جائے یا پھر گھر والوں کی کفالت بھی کریں حلال طریقے پر جائز ضروریات جائز طریقے سے پوری کریں حرام کے لقمے تو جہنم میں لے جانے والے اس سے بچنا ہے ہاں گھر والوں کی جائز طریقے پر خواہشات پوری کریں بلکہ ضروریات کو پورا کریں گھر والوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لانے کی کوشش کریں تو یہ بیوی بہتری نعمت ہے بہتری دولت ہے یہ اولاد صدقہ جاریہ بڑا پیارا گھرانا ہوگا سبحان اللہ یہ ہے مصبت پہلو اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اپنے لیے پوزیٹیف یا فیوریبل بنا رہے یا نیگٹیف یا انفیوریبل بنا رہے کل کی جواب دہی سامنے رہے تو گھر والوں کو ہم پھر یہی بنائیں گے جو حدیث مبارکہ میں خیر المطاع کا ذکر آ رہا ہے اور صدقہ جاریہ اولاد کو بنانے کا تذکرہ آ رہا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اب قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے کلام کے حسن پر آگے دیکھیں لکھا ہے توازن کے لئے تین مترادف الفاظ تعفو تسفحو وتغفرو کا استعمال ہے وَإِنْ تَعَفُوا وَتَسْفَحُوا وَتَغْفِرُوا تین الفاظ کا استعمال سخت لفظ کے آیات دشمن اللہ اکبر اللہ کے کلام میں ہاں چوکرنا رہنا تمہاری بیری تمہاری علاہ تمہارے لئے دشمنہ بن جائے کہیں یہ تو ہے ذرا دراؤے کا پہلو بھی اور تنبیہ کا پہلو بھی اور وارننگ کا پہلو بھی لیکن لفظ تو ذرا بھاری ہے نا اس بھاری ایک لفظ کو اللہ نے تین الفاظ سے نرم کیا ہے توازن دیا ہے اِنْ تَعْفُوا اگر تم معاف کر دو وَتَسْفَحُوا وَتُمْ چَشْم پوشی کرتے رہو ہر بات پر نکیر نہ کرو ہر بات پر ایکشن نہ لو ہر بات پر غصہ نہ کرو وَتَغْفِرُوا درگزر کر دو ایک نہیں دو نہیں تین الفاظ ایک سخت لفظ آیا تو اس کے لئے توازن کے لئے تین الفاظ اللہ تعالی نے استعمال فرمائے یہ اللہ تعالی کے کلام کا حسن ہے ہم کبھی غصے میں آتے تو غصے کی انتہا پر اور کسی کی محبت میں ڈومے تو اللہ کی محبت کو بھی بھول جاتے ہیں ہم تو انتہا پسند ہو جاتے ہیں استغفراللہ اللہ کا کلام بڑا توازن والا کلام ہے اور ایک سخت لفظ کے لئے توازن دینے کے اعتبار سے تین الفاظ رب کائنات نے عطا فرمائے یہ رب کائنات ہی کے کلام کا حسن ہے چنانچہ اس اعتبار سے آگے لکھا ہے ہم نے اہل خانہ کی تربیت ایک تھانے دار کی نہیں بلکہ ہمدرد کی حیثیت سے اور نرمی و سختی کے متوازن امتزاج کے ساتھ کرنی ہوگی یہ نہیں کہ گھر میں مارشاللہ لگ جائے گا ڈنڈا چلے گا تھانے دار بن جائیں گے محترم گھر میں داخل ہوئے تو خاتون خانہ بچاری کچن میں دبک گئی بچے جا کے کونے میں چھپ گئے نہیں 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 بلکہ ایک شفقت کا پہلو نرمی کا پہلو بھی اور جہاں ضرورت ہوگی نرمی کے ساتھ سختی کا انتزاد یہ ہر بندے کو اپنے گھر والوں کے بارے میں پتا ہے کئی سی دیکھنے سے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہیں کچھ کہنا بھی پڑتا ہے تو جہاں دیکھنے سے بات سمجھ میں گھر والوں کو آ جاتی ہے کہنے کی کیا ضرورت پڑی اور جہاں کہنے سے بات سمجھ میں آ رہے تھے وہ چلانے کی کیا ضرورت پڑی ہے بھائی لیکن ہر بندہ اپنے اعتوار سے طے کرے لیکن تھانے دار کی حیثیت میں نہیں ہمدرد کی حیثیت میں مجھے جنت جانا ہے میرے گھر والوں کو جنت پہ ہونا چاہیے ہمیں جنت پہ جمع ہونا ہے اس ہمدردی اور اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر نرمی اور سختی کے توازن کے ساتھ گھر والوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ یہ گھرانہ ان گھرانوں میں شامل ہو جو کل جنتی گھرانے ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو ایسے ہی گھرانے عطا فرمائے یہ آیت امہ چودہ کا بیان ہوں اگلی آیت میں اسی طرز عمل کو ایک اور انداز سے اللہ ہمیں ترغیب دلانے کا معاملہ فرما رہا ہے اگلی آیت سور تغامن کے آیت امبر پندرہ بندہ مومن کا مال اور اولاد کے بارے میں نقطہ نظر اولاد کا کچھ ذکر آیا اب مال کا بیان بھی آ رہا ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش کا ذریعہ ہے وَاللَّهُ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ کے ہاں شاندار بدلہ ہے سبحان اللہ اللہ کے ہاں شاندار بدلہ یہ سب سے بڑی انسپیریشن اور موٹیویشن ہے اور ترغیب و تشویق ہے جو اللہ بندوں کے ساندھے رکھتا ہے آخرت کے اعتبار سے آئیس آیتِ قریمہ کے تشریح کرتے ہیں مال اور اولاد ایسٹ یعنی سرمایہ نہیں بلکہ لائیبلیٹیز یعنی ایسی امانتیں ہیں جن کے بارے میں باسپرسوگی کل جواب دینا ہوگا یہ بھی یاد رکھیں دنیا عارضی ہے یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا چند روزہ ہے اس کی محبت میں ڈوبنے والا اللہ اپنی آخرت کو برباد کر لے گا اس دنیا کی محبت کے دو بڑے بڑے سمبل اس دنیا کی محبت کی دو بڑی بڑی علامات مال کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے ان دو کا ذکر کر کے اس حب دنیا کے حوالے سے اللہ تعالی رحمہ اتا فرما رہا ہے بہرحال یہ مال اور اولاد یہ ایسٹ نہیں ہم ان کے مالک نہیں یہ لائبلیٹیز ہیں یہ امانتیں ہمارے پاس کل ان کے بارے میں مال کے بارے میں کہاں سے کمائے کہاں خرچ کیا اور اولادے میں کیسے پروان چڑھایا حلا سے حرام سے تربیت کیے نہیں کی ان سب حوالوں سے کل ایکاؤنٹیبلیٹی ہے کل ہمارا محاسبہ ہونے والا ہے اس کی باسپورس کی توجہ اس مقام پر دلائے گئے لکھا ہے مال و دولت کو نہ بڑھاپے کا سہارا سمجھنا چاہیے اور نہ ان سے امید لگانی چاہیے عجیب لگ رہا ہے جملہ اولاد تو بڑھاپے میں کام آتی مال تو بڑھاپے میں کام آتا ہے تو بڑھاپے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے کے نہیں قبر کے بعد بھی کوئی زندگی ہے کے نہیں اس پہلو کو اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ کہاف جمعہ کے دن تلاوت کرنے کو نبی کریم علیہ السلام نے تلقین فرمائی دجال کے فطرے سے بچنے کے لیے اسی سورہ کہاف کے آیت حمد چھے آریس مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید لگانے کے اعتبار سے یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے گھر گھر ہسی کا نظام چلانے کے لیے مال بھی ضروری اولاد بھی ضروری تاکہ گھروں کا معاشروں کا نظام چلے لیکن امید مال اور اولاد سے نہ لگاؤ امید نیکیوں سے لگاؤ جو تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید لگانے کے اعتبار سے بہتر ہاں مال حلال پر کماؤ جائز میں خرچ کرو اللہ کے ہاں جمع کرو آخرت کے بینگ اکاؤنٹ میں تو یہ نیکی نیکی ہے اولاد کو نیک بناو صدقہ جاری بناو وہ نیکی نیکی یہ سب کام آ جائے گا پھر انشاءاللہ جیسے کہ پشلی آیت کے زیل میں ایک نکتہ نظر ہمارے سامنے آ چکا ہے یہ ہے آیت نمبر پندرہ کا بیان کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں واضح فرما دیا کہ دیکھو یہ مال اور اولاد فتنہ ہے فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اور اس امتحان میں ڈال کر ہمیں آزمایا گیا اور ہاں آیت کے آخر میں کیا آیا تھا واللہ عندہ جر العظیم اور اللہ کیا شاندار بدلہ ہے یہ دنیا میں ڈوب کو تم کتنا بنا لوگے محل کھڑا رہ جائے گا تم قبر میں جاؤ گے ہاں جائداد پڑی رہ جائیں گے تم دو فٹ نیچے چلے جاؤ گے اور کفن میں جیبی دے کرنی جاؤ گے نہ قبر سے کوئی آن لائن ٹرانزیکشن ہو سکے گی اصل تو وہاں کا آخرت کا واللہ عندہ جر العظیم اور اللہ کے پاس عجر عظیم ہے شاندار بدلہ ہے اس کی فکر رہے گی تو دنیا میں حلال پر اکتفاہ کریں گے حرام سے بچیں گے مال کو ایسٹ نہیں سمجھیں گے لیابلیٹی سمجھیں گے اولاد کو ذمہ داری سمجھیں گے اس کی حفاظت بھی کریں گے اس کو نیک بنائیں گے تاکہ کل وہ ہمارے لئے آخرت کا توشہ اور آخرت کی انویسمنٹ کا ذریعہ بنیں اللہ کل کا یقین اطاف فرمائیں اور دنیا کی محبت کے چنگل میں ڈوبنے سے اور اس میں پھسنے سے اللہ تعالی میری آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائیں ناظر قرآن بیک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد اگلی مزید آیات کا بیان آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر قرآن خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو صورت التغابن کا مطالعہ جاری ہے وقفے سے پہلے ہم نے دو آیات کا مطالعہ مکمل کیا اللہ تعالی کی توفیز سے گھر والوں کے بارے میں کیا رویہ ہوں گے بیوی اور اولاد کے بارے میں کیا رویہ ہوگا بندہ مومن کا ذکر آ گیا مال اور اولاد کے بارے میں کیا نکتہ نظر ہونا چاہیے فکر آخرت کی ہونی چاہیے تذکرہ آ گیا صورت تغابن کی آیت نمبر گیارہ سے لیکھر آیت نمبر پندرہ تک ایمان کے سمرات اور مذمرات یعنی نتائج ہمارے سامنے آئے ادھر بندہ مومن کے دل میں ایمان ہوگا تو اس کی انفرادی زندگی و کردار پر کیا اثرات ہوں گے ایمان کے تقاضے ادا کرنے کی دعوت پہلے رکو میں ایمان لانے کی دعوت تھی اب آیت نمبر سولہ دوسرے رکو میں ایمان کے تقاضے ادا کرنے کی دعوت ہمارے سامنے آ رہے ہیں صورت تغابن آیت نمبر سولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقوا اللہ مستطاعتم سو جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کی نافرمانی سے بچو واسمعو واطیعو اور اس کے احکامات سنو اور مانو وآنفقو خیرا لئنفسکم اور اس کی راہ میں خرش کرو یہ بہتر ہے تمہارے حق میں ومن یو قشح نفسی ہی اور جو شخص جی کے لالت سے بچا لیا گیا فا اولائی کا ہم المفلحون تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہ آیت نمبر سولہ کا ترجمہ کئی باتیں اس میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں چار بڑے اہم تقاضے سامنے آ رہے ہیں آئیے اس آیتِ کریمہ کی تشریح کی طرف چلتے سب سے پہلے تقویٰ کا ذکر الفاظ آئے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَفَعْتُمْ سو جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کی نافرمانی سے بچو تقویٰ کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا آئیے اس تقویٰ کے لفظ کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھتے بہت بنیادی استلاح ہے قرآنِ حکیم کی لغوی معنی بچنا تقویٰ کے لغوی معنی بچنے کے ہیں اور استلاحی طور پر اس پر ہم بات کریں گے تو وضاحت سامنے آئی کہ وہ ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اس لغوی مفہوم کے ایک وضاحت ہمیں سیدن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے بھی ملتی اور اسی میں استلاحی مفہوم بھی ہمارے سامنے اس کے فوراً بات آئے گا انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی بن قعاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا کبھی آپ ایسے کسی راستے سے گزرے ہیں جو کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جی ہاں حضرت عبی بن قعاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے میں اپنا لباس سمیٹھتا ہوں اور جسم کا محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں حضرت عبی بن قعاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے کہ یہی تقوی ہے تفسیر ابن کسیر میں یہ حوالہ موجود ہے یعنی بچنا اور یہاں مراد ہے کانٹوں سے جھاڑیوں سے اپنے لباس کو بچانا یہ تو لغوی مفہوم ہو گیا ہے تقوی کا بچنا تو اسطلاحی مفہوم کیا ہوگا گناہوں کے کانٹوں اور جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچانا تقوی کا لغوی مفہوم کیا ہے بچنا اور اسطلاحی مفہوم کیا ہوگا کانٹوں اور جھاڑیوں سے بچنا مراد گناہوں کے کانٹے گناہوں کی جھاڑییں ان سے اپنے آپ کو بچانا شرک کا کانٹا کفر کا کانٹا نماز کو ترک کر دینے کا کانٹا زکاة کو ادا نہ کرنے کا کانٹا جھوٹ کا کانٹا سوت کا کانٹا بے ہیائی کا بے پردگی کا کانٹا غیبت کا کانٹا گنتے چلے جائیے ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا دراصل یہ تقوی ہے آئیے سی کے اور وضات آپ کے سامنے رکھیں ایک باطنی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان پر ہر وقت خدا خوفی اور اخروی جواب دہی کا احساس تاری رہتا ہے اس بات کا احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہے اور میں جو کر رہا ہوں اسکیل میں ہے جو سوچ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں بول رہا ہوں کر رہا ہوں اسکیل میں اور کل اس کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہے ہم سب کمزور ہیں مگر مطلوب یہ ہے خدا خوفی کا احساس اور کل کی جواب دہی کا احساس تاری رہنا جس کی وجہ سے بندہ گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یہ ہے باطنی کیفیت جس کو ہم تقوی کہتے ہیں قرآن حکیم میں جہاں بھی احکامات شریعت بیان کیے گئے وہاں تقوی پر خصوصی زور دیا گیا ہے سرط البقرہ میں بہت سارے احکامات بالخصوص خاندانی زندگی کے بارے میں سرط النساء کے آغاز میں بہت سارے احکامات بالخصوص خاندانی زندگی کے بارے میں بار بار تقوی بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے کیوں تقوی وہ کیفیت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی طرح متوجہ کرتی ہے اور آمادہ کرتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے یہی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی خاندانی زندگی میں تقوی کی احمیت کے پیش نظر خطبہ نکاح میں شامل آیات میں تقوی کا ذکر نبی مکرم علیہ السلام ہم بہت سارے مواقع پر خطبہ عطا فرماتے عید کے موقع پر بھی جمعہ کے موقع پر بھی نکاح کے موقع پر بھی اور نکاح کے موقع پر بھی جب آپ خطبہ عطا فرماتے تو اکثر چار آیات علاوت فرماتے جن میں تقوی کا ذکر ہے ان میں ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نبر ایک سو دو بھی شامل مومنوں اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچو جیسے کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں مرتے دم تک مسلم رہنا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ آیت کریمہ نکاح کے موقع پر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے تقوی کی برکات بھی سنیئے تقوی ہی کے ذریعے انسان کو اللہ کے قربت نصیب ہوتی ہے بہت معروف آیت ہے سورہ حجرات کی آیت 13 اس مطالبات قرآن سریز میں تیسرے حصے کے آخر میں جب درس آئے گا سورہ حجرات کا وہاں بھی تفسیر سے پڑھیں گے سورہ حجرات کی آیت 13 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْخَبِیرِ اللہ کے نزیق تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے بے شک اللہ سب کو جاننے والا اور سب سے خبردار ہے عزت کس کی ہے روپے پیسے غنگت نسل خاندان فیم کرسی اختیار اختیار کی بنیاد پر نہیں عزت اللہ کے اگر کسی کی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر اس تقوی کا تذکرہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے اور تقاضہ ہو رہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کا دور جس قدر تمہارے اندر استطاعت ہو ایک اور اہم بات ذرا سی وضات اس بات کی بھی ہم کر لیں استطاعت میری کتنی آپ کی کتنی اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے جی البتہ ہمیں خود اندادہ نہیں ہوتا ہم کسی کام میں ہارڈ ڈالتے ہیں محنت کرتے ہیں اس کام میں ماہر ہوتے چلے جاتے ہیں کوئی مزدوری میں محارت ہاتھ سے کام کرنا کوئی آئیٹی کے اندر محارت اندر محارت ایسے ہی ہے نا تو جب بندہ ایک کام میں ہارڈ ڈالتا ہے محنت کرتا ہے آگے بڑھتا ہے وہ خیر کے کام میں ہارڈ ڈالو بھائی نیکی کے کام میں آگے ہارڈ ڈالو ہارڈ ڈالے سے مراد محنت کرو اللہ اور توفیق دے گا اور توفیق دے گا ہمارے کیا ہوتا ہے سب بڑی مشکل سے ایک دو تین نماز ہی ہو پاتی ہیں ارے اللہ کے ولی اللہ کے بندے میرے بھائی بہت سارے معاملات میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے جو پانچویں جماعت میں بچہ تھا اس کو اندازہ تھا پانچویں جماعت میں بلکہ ہمیں خود جب ہم گریٹ فائیو میں تھے ہمیں اندازہ تھا آج واہوں گے جہاں آپ اور میں آج پہنچے ہوئے نہیں نا ہم بھی لگے رہے ہمارے اساتذہ لگے رہے ہمارے والدین لگے رہے آج بہرہ یہاں پر پہنچے ہوئے ایسے ہی ہے کہ نہیں تو جب خیر کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں گے تو اللہ آگے نہیں بڑھائے گا اللہ کہتا ہے بڑھاؤں گا تم آؤ تو صحیح قرآن پاک کہتا ہے سورہ انقبوت کے آخر میں والدین جاہدو فینہ لنا حدیئنہم سبولنا اور جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اپنے راستوں کے ہدایت ان کو عطا کرتے ہیں سبحان اللہ ہمیں خود اندازہ نہیں قدم تو آگے بڑھائیں مقاری شریف کی حدیث ہے حدیث قصی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس سے دل میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ کسی مجلس سے مجھے یاد کر میں اس سے بہتر مجلس سرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں میرا بندہ ایک بالشتر میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں وہ چل کر میری طرف آئے اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں چلیں تو صحیح اللہ خوب ہماری مدد فرمائے گا تو استطاعت کا یہ مطلب نہ لیں کہ میں تو کچھ کر رہی نہیں سکتا بھائی بہت کچھ کر لیا پہلے کر بھی نہیں سکتے تھا آج کرو نجالے کر کیا گیا کر رہے ہوں گے خیر میں آگے بڑھیں گے تو اللہ اور توفیق عطا فرمائے گا اس کو غلط بیان نہیں کرنا چاہیے مس انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے بارحل تقادایا فتق اللہ مستطعتم سو جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کی نافرمانی سے بچو اگلی الفاظ ہے اس مقام پر وَاسْمَعُوا وَأَتِعُوا اور اس کے احکامات سنو اور مانو اللہ کے احکام سننے بھی ہیں سمجھنے بھی ہیں سیکھنے بھی ہیں اور عمل میں بھی ان کو لانا ہے تو سمو تعت سننا اور اطاعت کرنا ایمان والوں کا شیوہ کیا ہے سور البقرہ کے آخر کی پیاری آیات میں ہم پڑھتے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اب اس سمو تعت سننا اور اطاعت کرنا اس کے کچھ اور ڈائیونشنز ہیں جن کو آئیے ہم مختصرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک اہم دینی استعلاح ہے جس کا بیان قرآن حکیم میں کئی مرتبہ آیا ہے اور یہ آیت میں نے آپ کو سنائی تھی البقرہ کے آیت نمبر دو سے پیچاسی کا آخری حصہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ اور وہ اللہ سے حرص کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا اے رب ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ ایمان والوں کا طرز عمل البتہ سمو تعت سننا اطاعت کرنا یہ ایک اہم بنیادی قرآن کریم کی اسطلاح ہے جس کا ذکر کئی مرتبہ قرآن پاک میں آیا اجتماعیت کی خلاف ورزی نہ ہو ہمارا دین اجتماعیت کا تقاعدہ کرتا ہے نماز دیکھ اجتماعیت کے ساتھ ہے باجمات زکاة کا ایک باقاعدہ نظام ہونا چاہیے اسلامی ریاست میں رمضان کے روزے ایک ہی وقت میں تمام مسلمان رکھتے ہیں ایسے ہی ہے نا ماہ رمضان اسی طرح حج کا موقع اجتماعی عبادت کا معاملہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین اجتماعیت کا نظم چاہتا ہے تو ادارے کی سطح پر بھی وہ گھر کا ادارہ ہو وہ ریاست کا ادارہ ہو اجتماعی ادارے میں سموطاعت کا نظم اختیار کرنے کا حکم بشرتے کے شریعت کے خلاف ورزی نہ ہو آگے لکھا ہم نے اقامت دین کے فریضے کی ادائیگی بغیر اجتماعیت کے ممکن نہیں اور اس اجتماعیت کے لئے بھی منسوس مسنون اور معصور اساس سموطاعت ہی ہے اللہ کا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے نا یہ باتیں آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے کھل کر آئیں گی اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہود اکیل اکیلے تو نہیں ہو سکتی تو اس کے لئے بھی کوئی اجتماعیت ہونی چاہیے اور اجتماعیت کے لئے سموطاعت کا نظم ہو ایک امیر ہو اور اس کے ہاتھ پر بیعت اس کی بات سنی جائے اور مانی جائے یہ بیعت کا تصور اقامت دین کی جد و جہود کے حوالے سے بھی اور بیعت جہاد کا تصور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قرآن حکیم جو لے کر آئے اس سے بھی ملتا ہے منسوس ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنت سے بھی ثابت شدہ ہے اور امت کی چودہ صدیوں کی تاریخ سے بھی معصور چلا آیا ہے صحابے کرام کے بھی طرز عمل سے اور امت کے چودہ صدیوں کے عمل سے بھی کہ بیعت کی بنیاد تو سموطاعت کے لئے ایک امیر ہو اس کی بات سنی جائے اور اس کی بانی جائے آلہ ترین نظام خلافت قائم ہو جائے تو مسلمانوں کو ایک امیر ہوگا خلیفہ ہوگا اس کی سنی جائے گی اس کی اطاعت کیے جائے گی جب تک وہ نہ ہو تو غلبہ دین کی جد و جہد کرنا اہل ایمان پر لازم ہے چنانچہ ساللخ سے ایک حدیث مبارک جامع ترمیزی شریف میں مصنع احمد میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمورکم خمسن اللہ امرنی بہن بالجماعات والسمعی والطاعت والحجرت والجہاد فی صبی اللہ میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جماعت اختیار کرو سنو اطاعت کرو ہجرت کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو پانچ باتوں کا حکم اور اللہ نے حضور کو حکم دیا حضور ہمیں حکم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جماعت اختیار کرنا سنو اور اطاعت کرنا ہجرت کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اسی بات کو اور آکے بڑھاتے ہوئے ایک نکتہ میں ارز کر دوں اگر اللہ کا دین غالب ہو مسلمانوں کے خلیفہ ہو تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی آج تو ایسا نہیں تو اب ایسی جماعت اختیار کرنا کہ جس میں رہ کر اللہ کے دین کے غلبے کے جد و جہد کر سکے ہم پر لازم اور وہ جماعت کا نظم بیعت کے بنیاد پر ہو تاکہ ابھی سنی جاؤ اور اطاعت کی جائے بشرتے کے خلاف شریعت معاملہ نہ ہو شریعت کے خلاف کوئی حکم دے رہے تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی سورہ لقمان کے درست کے زیل میں بات آئی تھی نا لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو یہ ہم نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھیں اس آیت کریمہ کے روشنی میں تقوی کا ذکر آ گیا اور سمو طاعت کا ذکر بھی آ گیا اگلا بیان اس آیت کریمہ میں انفاق کا بھی ہے اور شوح سے بچنے کا بھی یہ شوح کیا ہے اس کی وعدات کریں گے تھوڑی دیر میں ایک وقفے کے بعد انشاء اللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازکر ہیں کہ آپ کو خشام دیر کہتے ہیں مطالبات قرآن سریز کا سسر جاری صورت التغابن کا مطالعہ کر رہے ہیں ایمان کے تقادوں پر عمل کرنے کی بھرپور دعوت دی جاری ہے تقوی کا ذکر آیا سمو طاعت کا تذکر آیا اب بیان ہے انفاق کا آیت انبر سولہ کے ذیل میں اشعاد ہوا تھا وَأَنفِقُوا خَيْرَ لِأَنفُسِكُمْ اور اس کی راہ میں خرش کرو یہ بہتر ہے تمہارے حق میں یہ بھی ایک تقادہ اس آیت کریمہ میں آرہا ہے انفاق کے حوالے سے انفاق پر آئندہ بھی کلام ہوتا رہے گا مختصرین ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں انفاق کا مطلب ہے کسی شئے کو خرش کر دینا یا کھپا دینا انفاق مطلق خرش کر دینا کھپا دینا اس کے مفہوم میں آتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا مفہوم یہ اسطلاح قرآن پاک کی بنیادی اسطلاح ہے اللہ تعالیٰ کی دیوی ہدایات کے مطابق اسی کارے خیر کے لئے خرش کرنا کوئی خیر کا کام ہو اخلاص تو ضروری ایمان تو شرط لازم اب اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق خرش کرنا اور ایک وسیط اور مفہوم بھی اس کا سامنے رہے وسیط مفہوم ہے ہر اس شئے کو خرش کرنا جس پر انسان کو اختیار حاصل ہو یہ بات آتی ہے سورہ حدید کے آیت 7 میں سورہ حدید اس پوری سریس کا چھٹا اور آخری حصہ ہوگا وہاں پر یہ تفسیر آئے گی وَأَنفِقُ مِمَّا جَعَلَكُ مُسْتَخْلَفِينَ فِي اور خرش کرو ہر اس شئے میں سے جس پر تمہیں خلافت یعنی آرزی اختیار دیا گیا ہے خلافت یہاں لغوی معنی میں اختیار دیا گیا جس شئے پر اختیار جان ہے مال ہے وقت ہے صلاحیت ہے بولنے کی لکھنے کی اولاد ہے تعلقات ہیں وسائل ہیں اسباب ہیں جو دیا گیا اس کو خرش کرو خیر کے کاموں کے لیے یہ وسیط اور مفہوم انفاق کا بھی ذہن میں رہے آگے قرآن حکیم کی الفاظ کے تحت ایک اور نکتہ ذہن میں رکھئے گا وَأَنفِقُ خَيْرَ لِأَنفُسِكُم ہم کے الفاظ رہنمائی کر رہے ہیں کہ انفاقِ مال کا فائدہ عجرِ آخرت کی صورت میں انسان ہی کو ملے گا کیونکہ یہ مال اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا اس انفاق کی حاجت اللہ کو نہیں بندے کو ہے اور اس کا اصل فائدہ دنیا بھی کچھ ملتا ہے اصل فائدہ وہ آخرت میں عجر کے طور پر اللہ کے ہاں دی بینک آف اللہ انلیمٹیڈ بڑا پیارا ٹائٹل کسی نے لگا ایک میکزین میں دی بینک آف اللہ انلیمٹیڈ میں محفوظ ہو جائے گا تو فائدہ ہمیں ہے اللہ کو ہمارے انفاق اور ہمارے عبادات کی کوئی حاجت نہیں ہے ایک اور اہم بات اس آیت کریمہ میں آئی وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو شخص شُح یعنی جی کے لالت سے بچا لیا گیا فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ تو ایسی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں کامیابی کے لئے تقوی بھی ضروری سموطاعت بھی ضروری انفاق کرنا بھی ضروری اور شخ سے بچا لیا جانا بھی ضروری ان کاموں والوں کو کہا گیا کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں اب شخ کا لفظ بڑا قیمتی بھی ہے اور جامع بھی ہے آئی اس کی تھوڑی وضاحت کر لیتے ہیں یہ لفظ تنگ نظری تنگ دلی اور کم حوصلگی کے لئے استعمال ہوتا ہے دل کا تنگ ہو جانا نظر کا تنگ ہو جانا دل میں مسعط کا نہ ہونا خوصلہ نہ پانا ہمت نہ پانا ایسی باطنی کیفیات اور بیماریوں کے لئے یہ بڑا جامع لفظ ہے لفظ شخ جو استعمال ہوا ہے اور تمام ہی باطنی بیماریاں وہ کم و بیش اس میں شامل ہو جاتی ہیں لکھا ہے عام طور پر اسے بخل کا ہم معنی لفظ سمجھ لیا جاتا ہے لیکن یہ بخل سے وسیع بلکہ بخل حرص حسد کینا جیسی کئی بیماریوں کی جڑھ ہے بہت ساری اخلاقی باطنی بیماریوں کی جڑھ یہ شخ کا لفظ ہے جس میں ساری باطنی بیماریاں شامل ہو جاتی ہیں اور ایک اہم بات یہاں پر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے اس کی وضاعت فرمائی کہ شخ سے بچو کیونکہ شخ ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو حلا کیا اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لئے حلال کر لینے پر اکسایا یہ صحیح مسلم شریف کی روایت میں رسول اللہ علیہ السلام کی ہمارے لئے تعلیم ہے اس شخ سے بچنے کے اعتبار سے کس قدر بڑا جرم ہے یہ اندر کا حسد کینا جلن دوسروں کو دیکھ کر تڑپنا جلنا ان کے پاس زیادہ کیوں اسی کی وضع خون بہایا جاتا ہے قتل و غرط گری کی جاتی دوسروں کے حرمت پامال کی جاتی دوسروں کا مال لوٹا جاتا ہے اس بیماری سے بچنے کے تعلق سے توجہ دلائی گئی ہے اور ایک اہم بات کیا یہاں پر ایک اہم بات اس مقام پر یہ آ رہی ہے کہ فرمایا یہ گیا جو جی کی لالت سے بچا لیا گیا بہت اہم جملہ ہے یعنی جو بچ گیا یہ نہیں کہا فرمایا جو بچا لیا گیا کیا مطلب تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بیٹھنا ہم بچ گئے جناب برائی سے ہم بچ جائیں گے گناہ سے نا تم بچائے جاؤ گے یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر نہ نیکی کرنا ممکن اور اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ سے بچنے بھی ممکن نہیں ہے سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں لا حولہ ولا قوت الا باللہ اذان کے کلمہ سنتے حیعہ علی الصلاحی علی الفلا کیا جواب ہے لا حولہ ولا قوت الا باللہ کیا مطلب ہمارا خیال ہے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھا جاتا نا نا وہ مولدن کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف وہ کہتے ہیں آؤ فلا یعنی کامیابی کے طرف ہم کہتے ہیں لا حولہ ولا قوت الا باللہ اللہ کی طاقت توفیق کے بغیر ممکن نہیں سبحان اللہ تو یہاں بھی کہا گیا جو بچا لیا گیا بچ گیا نہیں بہت قیمتی بات ہے جو بچا لیا گیا تو اللہ ہی سے مانگے اللہ شخ سے بچا لے اللہ حسس سے بچا لے اللہ باطن کی بیمادیوں سے بچا لے بچیں گے تو کامیاب ہوں گے اور بچیں گے اس کے فضل سے اپنی محنت کے بنیاد پر نہیں تو اللہ سے مانگنا اللہ کی طرف رجوع اللہ سے لو لگانا اللہ کے سامنے رونا گرگڑانا اس کی طرف بھی ان جملوں کے انداز کو دیکھئے آیتِ قریمہ کے ان الفاظ کے انداز کو دیکھئے توجہ ہمیں دلائی گئی اس کے بعد آخری دو آیات ہیں سورہ تغابن کی اگلی آیت پہلے سترہ پھر اٹھارہ آپ کے سامنے مختصر رکھیں گے انشاءاللہ اِنَ تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اگر تم اللہ کو دوگے بہترین قرص يُضَاعِفُ لَكُمْ تو وہ تم کو اس کا کئی گناہ دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا واللہ الشکور الحلیم اور اللہ بہت قدردان ہے برد بار ہے یہ آیتِ نمس سترہ کا ترجمہ ہے اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں اِنَ تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کے الفاظ آئے ہیں اب یہ قردِ حَسَن کو بھی سمجھنا ضروری البتہ ایک بڑی اسطلاح پہلے مختصر آئے اس کو تھوڑا اور کھول لیتے ہیں انفاق فی صبی اللہ کے لئے دو مددات اور یہاں مالی خرچ کی بات اس وقت ہم کر رہے ہیں انفاق فی صبی اللہ کی دو مددات ایک مد یہ کیٹیگری ہے صدقہ جس کی جمع صدقات قرآن پاک میں آتی بندوں کی احتیاج پوری کرنے کے لئے جو مال خرچ کیا جاتا ہے عام طور پر صدقہ یہ صدقات اس کو کہتے ہیں قرد حسن کیا ہے اردو والا نہیں قرآن پاکستلہ والا قرد حسن ہے اللہ کے دین کی تبلیغ اور غلبے کیلئے خرچ کیا جانے والا مال ایک ہے بندوں پر خرچ کیا جانے والا مال ایک ہے اللہ کی دین کی تبلیغ اور غلبے کیلئے خرچ کیا جانے والا مال اس کو قرد حسن کہا جاتا ہے اور یہاں اس قرد حسن کی ترغیب دلائے گئی اگر تم اللہ کو یہ قرد حسن دوگے تو اللہ تم کو اس کو کئی گناہ بڑھا کر دے گا اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت قدردان بردبار ہے تحمل والا ہے کیا مطلب خوب دیتا ہے تم اس کی راہ میں خرش کرنے سے بخل کرتے ہو تمہاری پکڑ نہیں فرماتا روکتا نہیں ہے تمہارا مال اللہ دیتا ہے ہاں تھوڑا بھی دو تو اللہ قدر فرماتا تھوڑا بھی اس کی راہ میں خرش کرو تو وہ قدر فرماتا ہے البتہ یاد رہے یہ دینا اس کی حاجت بندے کو ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں آگے لکھا ہے ایسے مال کے لئے اللہ بڑھا چڑھا کر لوٹانے اور اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرمانے کا وعدہ فرماتا ہے باقی اللہ کی شان دیکھیں ہم جو راہ خدا میں خرش کریں گے وہ ہمارے اللہ ہی کا ہے تو ہمارا کمال کیا ہے سبحان اللہ اللہ کا اللہ کو لوٹا رہے ہمارا کمال کیا ہے مگر اس کی شان کریمی دیکھی ہے وہ کہتے ہیں میں بڑھا کر دوں گا سبحان اللہ کتنا بڑھائے گا البقرہ آیٹو سسٹی ون میں سات سو گناہ اللہ جس کے لئے چاہے گا اس سے بھی بڑھا دے گا اللہ یہ وعدے عطا فرماتا ہے سبحان اللہ تو یہ اللہ کی شان کریمی اسی کا دیا ہوا اس کو دینے ہمارا کمال کیا خرش کرنے کی توفیق وہ دے گا ہمارا کمال کیا قبول فرمالے اس کا فضل ہے ہمارا کمال کیا بڑھا چڑھا کر دے اس کی شان کریمی در کریمی اس کی انائت در انائت ہے بس وہ قدردانی فرمانے والا ہے ہمیں اللہ کے رحمے لگانا چاہیے اللہ مجھے اور آپ اس کی توفیق عطا فرمائے آخری آیت ہے سورة غامل کی آیت نمبر اٹھارہ عالم الغیبی والشہادتی وہ پوشیدہ ظاہر کا جاننے والا ہے العزیز الحکیم زبردست ہے کمال حکمت والا اس آیت کی تشریم مختصر چند باتیں ظاہر اور پوشیدہ کی تخصیم ہمارے لئے ہے اللہ کے لئے سب برابر ہے ہم کہتے ہیں غیب کے علم کا معاملہ وہ غیب ہمارے لئے یہ ظاہر ہے یہ غیب ہے ہمارے لئے یہ تخصیم ہے اللہ کے لئے کچھ غیب کا معاملہ نہیں اللہ کے لئے سب کچھ بلکل برابر ہے اگلی بات آئی اللہ عزیز ہے یعنی کل اختیار رکھتا ہے لیکن وہ حکیم بھی ہے یعنی اپنے اختیار کو کمال حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے سبحان اللہ دنیا میں کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں اپھارٹی ٹینٹس ٹو کرپٹ جہاں تھوڑا اختیار ہوتا ہے وہاں کرپشن آتی اور اپسلیوٹ اپھارٹی کرپس اپسلیوٹ لی جہاں مکمل اختیار آئے گا وہاں تباہی بھی مکمل آئے گی سبحان اللہ یہ بندوں کی معاملات ہیں بندوں کی کمزوری ہیں اللہ کا معاملہ کیا ہے وہ کل اختیار بھی رکھتا ہے مگر وہ کمال حکمت والا ہے اور اپنے اختیار کو انتہائی کمال حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے اس کے تمام فیصلوں میں حکمت ہی حکمت ہوا کرتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر صورت کے آخر میں بھی آیا شروع میں بھی توحید کا بیان آخر میں بھی توحید کا بیان ایمانیات کا ذکر بھی آ گیا ایمانیات کے سمرات کا تذکرہ بھی آ گیا اور ایمان کے تقادب عمل کرنے کی دعوت بھی ہمارے سامنے آ گئی اور یوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ درس ہمارا تین نشستوں میں تھوڑا طویل تا مکمل ہوا جو کہ اس سریس کے دوسرے سے ایک پانچوہ درس ایمان اور اس کے سمرات و مزمرات اور اس کا آج حصہ سوم ہم نے آپ کے سامنے رکھا صورت غابن کی روشنی میں یہ درس اللہ کی توفی سے مکمل ہوا اللہ تعالیٰ میری آپ کے ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کی مزید انڈرسٹرینڈنگ اور اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی تقادو پر عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی نشست میں صورت القیامہ کی درس کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ